ہجاب ضروری تھوڑی ہے سر پہ ڈوبٹا ہو دل میں خدا خوف ہو مگر خدا نہیں جانتا تھا دل میں خوف کیسا ہوتا ہے تو کیوں سورہ نور میں پروردگار کہتا ہے کہ اپنی عورتوں کو چادروں میں ڈالو خدا نہیں جانتا تھا نہیں ظاہر بھی ضروری ہے ظاہر اثر کرتا ہے لیکن اقول ظاہر بہت اچھا بنا لیں آپ داڑھی رگ لی تذبیعات میں بگڑ لی آپ پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں لیکن باطن مشکل میں ہے تو حق باؤ نے کیا کہا تذبیع پھیری دل نہ پھیریا کی کرنا تذبیع نو پھیر کے ہو دل پھیرنا چاہیے خب گویا دونوں کو کمال پہ لے کے جانا ہے یہ دونوں جب کمال پہ پہنچیں گے تو پھر آپ کو خرید آ جائے گا دیکھیں عالم جو ہے نا یہ ہمیں جو ظاہر نظر آتا ہے وہ یہ عالم مادہ ہے جسے ہم میٹر کہتے ہیں میٹرلسٹک ورلڈ دنیا یہ ظاہر ہے اس کے پیرلل اس کے ساتھ ایک اور عالم ہے عالم برزخ عالم ملاقوت خب اس کے اندر ہماری کیفیت کچھ اور ہے اور ہر وقت ہے ایسا نہیں ہم مریں گے تو جائیں گے نہیں جیسے ہم ظاہر ہیں ویسے ہی ہمارا باطن وہاں پر ہے خب وہ کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا ہے خدا کی مردی کسی کو توفیق دے دے اب اس عالم میں جو شکلیں ہیں ہماری جو ہماری کیفیتیں ہیں ان کیفیتوں کے شکلوں کی وجہ سے ہمیں خریدا جاتا ہے اس عالم میں جو خریدار ہے اس عالم میں وہ ان شکلوں کو خریدتا ہے ان شکلوں کو نہیں خریدتا کدنے لوگ خوبصورت ہیں دنیا میں مسلمان بھی نہیں ہیں اور زیادہ تر خوبصورت لوگ ہیں بھی نہیں مسلمان آپ کو ہم بھی کہتے ہیں خدا تو نے ان کو خوبصورت بنا دیا ہم تو تیری عبادتیں کرتے تھے خدا کہتا ہے میں تجھے وہاں ایسی خوبصورتی دوں گا وہاں یہ کھڑے وے رش کر رہے ہوں گے وہ اصل خوبصورتی اندر ہے اب یہ خوبصورت ہو گا تو آپ کے قیمت لگے گی